بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں مفتی بلال احمد قادری یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری صرف ایک پھونک مار کر کسی کے دل میں بھی محبت پیدا کریں محبت کی بھیک مانگے گا محبت کے حوالے سے الحمدللہ بہت پاورفل وزائف اور عمال میں نشیر کی ہیں اور کئی مجھے ایسے کہتے ہیں کہ مصر کے ہی آپ غالا چادو تو نہیں کرتے ہیں کہ آپ کا کیا ہوا بہت زیادہ ہم کمنٹس دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پوزیٹیو رسپانس آتا ہے تو ایسی بات تو نہیں ہے قطعن ایسی بات نہیں ہے میرے نظیر جادو کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ جادو ایسی چیز ہے ایسی ان میں چیزیں ہیں کہ وہ کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا دوسری بات الحمدللہ اللہ تعالی کی عطا ہے کہ ایسے اس میں آزم ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہے کہ جن کو پڑھ کر جن کی اجازت کے ساتھ میں آپ کو اجازت ہے تو اللہ تعالی اپنے کرم کر دیتے ہیں اور یہاں میرے پاس خانکہ استانہ حسن حسین میں میرے پاس آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ کے وظیفے سے یہ فائدہ ہو گیا ہے پہلے ہمارا محبوب ایسا تھا یا یہ مسائل تھے یا کئی عورتیں آتی ہیں ہمارے شور تھے اب میں اس دن پہلے بھی بتایا کہ ایک بہن آئی تو وہ کہتی ہے کہ مجھے لوگ یہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ویڈیوز لوگ دکھاتے ہیں کہ بھئی آپ ان کا وظیفہ کریں اللہ تعالی شفاعت آپ رما دے گا یہ ان کے دلوں میں کس نے ڈالا ہے اس رب کی ذات نے ڈالا ہے اور ایک مجھے سبب کے طور پر اللہ تعالی نے بنا دیا تو آپ بھی فائدہ اٹھائیں اس سے اگر آپ کو بھی محبت کے والے سے کوئی مسئلہ ہے پیار کے والے سے کوئی مسئلہ ہے آپ کی میاں بیوی کے درمیان میں کوئی مسئلہ ہے خاص میاں بیوی کے مسائل حل کرنے میں یقین مانیں اتنا دلی سکونہ ہے مجھے کس رشتہ رنی نے بھائی کا محسی تھا تو وہ کہتے ہیں مرسا کوئی لگتا ہے محبت کا کوئی بہت بڑا ہی روک لگا ہوئے تو ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ میں صرف اس لیے کہ احساس کی بات ہوتی ہے وہ احساس کیا ہوتا ہے میرے پاس کئی ایسی بہنیں آتی ہیں بھائی آتی ہیں الحمدللہ سب کے لیے میرے دل میں عزت احترام ہے اور الحمدللہ میرے پاس آتے ہیں خواتین زیادہ میرے پاس لیکن ان کی وہی عزت احترام جو میں اپنی ایک فیملی کو اپنی گھر کے خواتین کو دیتا ہوں وہی عزت احترام ان کو دیتا ہوں یہ میری ویڈیو وہ بھی دیکھ رہی ہوں گی وہ باتیں ہیں جو وہ اپنے پیرنٹ سے نہیں کر سکتی اپنے بھائیوں سے نہیں کر سکتے یہ اپنی فرینڈ سے نہیں کر سکتی کہاں کریں گے باتیں ہیں تو یہ ایک تھا کہ میں نے اپنا دل آپ لوگوں کے لیے کھولا ہوا ہے میرے پاس یہاں آتی ہیں کہ وہ آدھا آدھا گھنٹا مجھے بات سنا کے ہینڈ میں کہتی ہیں چلیں ٹھیک ہے موسیٰ پھر انشاءاللہ تو وہ میں سنتا ہوں ان کی بات کہ تاکہ کم از کم وہ کسی کو سنا سکیں کسی سے سلوشن لے سکیں کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں کوئی بہت کھل کے بعد سب کچھ کرتے ہیں لیکن میرے یہ سینے میں آپ سب کے راز ہیں انشاءاللہ اگر دنیا سے گیا تو یہ راز میرے ساتھ ہی چلے جائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کے راز کہیں نہیں جاتے ہیں تو یہ ہے کہ یہی ایک احساس تھا یار چلو کوئی ایسا ہو کہ جس کے ساتھ آپ لوگ اپنی دل کی بات کر سکیں یہ ایک علاہدہ بات ہے کہ آپ کو وظیفے سے فائدہ ہو رہا ہے دعا سے ہو رہا ہے یہ نہیں ہے لیکن یہ بات ہوتی ہے میں آج کل کسی کے پاس سننے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے تو میں اگر بیٹھ کے سن کے آپ کے بات سن رہا ہوں تو انشاءاللہ سلوشن بھی نکالیں گے حل بھی نکالیں گے آپ بلا ججک ہو کے آئیں آ سکتے ہیں آپ ہمارے اپائنمنٹ پر ہمارے رابطہ لے سکتے ہیں ایک دو دن میں آپ کے پاس ویڈیو آجئے گی اپائنمنٹ لینا آسان بھی ہو جائے گا میرا انشاءاللہ سے رابطہ بھی ہو جائے گا آپ ویڈیو کال پر بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل فیک بہت زیادہ ہو چکے ہیں تو اگر آپ کو لگے کہ کوئی فیک ہے تو اس کو اتنا سا کہہ دیے کریں کہ آپ ویڈیو کال پر آجئے گی تو آپ کے اس کی ساری کے لیے کھل جائے گی اگر مجھے کوئی کہے اگر ویڈیو کال پر آجئے تو میں اسی ٹائم آجئے گا کیونکہ مجھے تو فکر نہیں ہے کیونکہ میں الحمدللہ جو ہے فیک نہیں ہوں تو میں آپ سے ویڈیو کال پر بھی انشاءاللہ بات کر لوں گا انشاءاللہ آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آج کے یہ عمل ہے بہت ہی آسان ہے صرف آپ نے ایک پھونک مارنی ہے جس ایک پھونک اور اگلا بندہ آپ کی محبت کے اندر پاگل ہو جائے گا پیار میں پاگل ہو جائے گا جو کہو گے جیسے کہو گے جس طرح کہو گے آپ کی بات مانے گا بہت ہی آسان ہے اس ویڈیو کے نشیر کرنے لگوں آپ سے بس چھوٹی سی گزائش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ تو ضرور کیجئے گا سارے لگے پر ریکن کو بٹر میں دوائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹرز ویڈیوز آپ کو بروپ مل سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پر مفتی بلال احمد خادیس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لئے کومنٹ میں آپ نے اللہ ضرور لکھنا ہے کومنٹ میں اس لئے کہتا ہوں تاکہ آپ کی میرے پاس آ جاتی ہے بعض یہیں ہیں ایسے جو نہیں لکھ سکتے فیک بھی آئیڈیز بنا کے لکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ لکھ رہے ہیں انشاءاللہ میری دعا آپ تک ضرور پہنچے گی آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے ہیں نہ بھی لکھیں کوئی ایشو نہیں ہے میری دعائیں آپ کے لئے ہیں اور دوسرا اگر آپ اپنے لئے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام کومنٹ کے اندر آپ مقصد کے ساتھ لکھتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعا کیجئے گی روزانہ آپ کو معلوم ہے دو سے تین لوگوں کے لئے میں خصوصی دعا ضرور کرتا ہوں ہر حال میں کرتا ہوں یہاں پر جو آتے ہیں ان کے لئے تو کیے جاتے ہیں ویسے بھی کیے جاتے ہیں لیکن کومنٹس اٹھا کے دو روزانہ دعا کی جاتی ہے اور آج کی بھی دعا انشاءاللہ کرتے ہیں پھر میں آپ کو یہ عمل بتا دیتا ہوں کہ جس ایک کونک سے آپ اپنی محبت کو واپس کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو آج کے جو ہمارے پاس پہلی ہیں دعا کے لئے یہ ہیں مانور ہیں کہتی ہیں آمین میرے لئے بھی دعا کریں اللہ پاک میری محبت کو میرا محرم بنا دی ایک تو انہوں نے آمین کہا پچھلی کسی کی دعا کے اوپر اللہ تعالی ان کی آمین جس کے حق میں کیا اللہ تعالی قبول فرمائے اور دوسرا دیکھیں کتنی پیاری بات کی ہیں اللہ تعالی میری محبت کو میرا محرم بنا دی تو میں بھی یہی چاہتا ہوں ایک آرام کے نشتے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ حلال کے رشتے کے اندر آجیں جس محبت کے پیچھے آپ پھر رہے ہیں گلی گلی پھر رہے ہیں بلاک ہو رہا ہے کبھی ان بلاک یہ ہو تو اگر آپ کے پاس آپ کی محبت آجائے آپ کو مل جائے تو یہ کیا مہنگ ہے سودہ ہے یا برا سودہ ہے کیا اب انہوں نے بہن نے کہا کہ میرا محبوب میرا محرم بان جائے تو کیا بری بات ہے ہر ایک شخصی اپنی اخوائشیں ہوتی ہیں تو ان کے لئے یہ خصوصی دعا ہے اور آپ نے ابھی ان کے نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کی محبت ان کو نصیب فرما دے اللہ تعالی ان کے محبوب کو ان کے پیار کو ان کا محرم بنا دے ان کی شادی کے اندر جتنی رکافٹ ہیں اللہ تعالی دور فرما دے اللہ تعالی غیبی ایسے اسباب پیدا فرما دے جل سے جل ایک ہو جائیں اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو اجدہ نہ کر سکے اللہ ان کے رشتے کو حاصدین کے حسد سے شریعوں کے شر سے محبوب سرمائے اللہ تعالی ان کی جوڑی کو میشہ نزے بستے محفور رکھے آمین سم آمین دوسرا آپ قرآن پاک کی صورت ہے صورت حامیم سجدہ حامیم سجدہ اس کو آپ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیں جب تک آپ کی محبت آپ کی محرب نہیں بھان جاتی آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے اس کی آپ کو خصوصی جازت ہے انشاءاللہ چند مرتبہ ہی پڑھیں گے یعنی مہینہ ڈیڑھ میں نہیں لگے گا انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی ہاتھ میرے لیے دعاوں کے لیے ہمیشہ کے لیے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ اتنا پیدا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں بلکہ یہ ایک ہیں ان کو الحمدللہ فائدہ ہوا کہتی ہیں کہ اسلام علیکم سر ٹینکیو سو مچ آپ کے وزیفے سے اللہ تعالی نے مجھ پہ اپنی رحمت کر دی اور میرا کام ہو گیا آٹھ ماہ والی ویڈیو والا عمل کیا آئی ایم سو ہیپی ٹینکس ٹو اللہ تعالی فرس ٹون ٹینکس ٹو یو تو ماشاءاللہ چلیں بہت شکریہ اور انہوں نے یہ مجھے کومنٹس میں نے نہیں پڑھا تھا یہ کسی نے ان کا کومنٹس لے کے مجھے بیجا کہ آٹھ ماہ والی ویڈیو کون سی تھی تو وہ میں آپ کو بھی آٹھ ماہ والی ویڈیو بتا دیتا ہوں اور اللہ تعالی سے ان کے لیے دعا بھی ہے اللہ تعالی ان کی جو ان کو فائدہ ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو ہمیشہ یہ فائدہ نصیب کریں اللہ تعالی ان کی جوڑی کو سلامت رکھیں ہر قسم کی حاسدین کے حضر سے شریعوں کے شر سے اللہ تعالی ان کو محفوظ فرمائے ابھی میں آپ کو چینل پہ جا کے وہ ویڈیو میں دکھاتا ہوں کون سی ویڈیو ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو تو اسی چینل کے اوپر ویڈیو ہے تو ابھی میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم یہ اپنے چینل کے اوپر آگئے ہیں اور یہ دیکھ لیں ہمارا یہ چینل ہے مفتی بلال احمد قاتری ٹھیک ہے ویڈیو کے آنے کے بعد تھوڑا سا آپ نے اس کو سکرول کرنا ہے اور سکرول کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ وہ ویڈیو آگئی ہے ٹھیک ہے یہ والی ویڈیو ہے آٹھ ماہ سے نراز سے یہ ویڈیو آگئی ہے اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس پر جیسے جیسے بتایا گیا اس طرح عمل کریں جیسے ان بہن کو انشاءاللہ فائدہ ہوا ہے آپ کو بھی ضرور محبت کے اندر فائدہ ہوگا ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ پھر خود بتائیے گا کہ آپ کو انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوگا پھر چلتے ہیں اپنے وزیفے کی طرف اور یہ وزیفہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک فونگ سے آپ نے اپنے محبوب کو واپس پا لینا ہے دور چلا گیا ہے بلوگ کر دیئے کچھ بھی کر دیئے یا آپ کی یک طرفہ محبت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میری محبت اس کے دل میں ہو جائے تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اول آخر تین مرتبہ آپ نے درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اور یہ عمل آپ نے آسر سے مغرب پہ دیا آسر سے مغرب پہ دیا محبت کی عمل کا بہت زیادہ پوزیٹیو رسپانس ہے اول آخر آپ نے تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سات سو چیسی مرتبہ یہ پڑھنا ہے جو آپ کی سکین کے پڑھا رہا ہے اس میں جائے رحمان آئی اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ پہنچ سکتے ہیں اگر نہیں ہو سکتا تو آپ نے اس کا نام ہو آتھیلی پہ نام لکھ کے اس پر اتھیلی کو بند کریں پڑھ کے پڑھنے کے پر ایسے دم کر دیں اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم آپ کے پاس تصویر ہے تو تصویر کے اوپر آپ نے اس کے دم کر دینا ہے تین دن سات دن یا گیارہ دن لگتاری عمل کیجئے جس کے لئے کریں گے سامنے والے کے دل میں ایسی محبت ایسا پیار پیدا ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے یہ کر لیں اس کا ریزلٹ آپ نے میں ریزلٹ نہیں بتاتا کہ کیا ریزلٹ ملے گا آپ اس کا ریزلٹ اپنی زبان سے میں کمیٹس کے اندر ضرور بتائیے گا ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ فید ہوگا ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ